کہ ہاں یہ چور ہے لیکن حالات اس بات کے مرتفع ہی کرے کہ وہ چور ہی کرے تو وہ پھر جیس نہیں ہے میں اللہ کو خواہ کر کے کہتا ہوں آپ کو اس بات ہوں آپ کو میری آپ مجھے ذات کے حوالے سے بہت نسی کرنا تجھے نہ تو کی نوپی نہیں پڑھا رہی ہے اور نہ نوپی کی خاطر میں نہیں کرتا آج جس ڈوان ریڈر آج کے اس ڈوان ریڈر جسٹر صوری مولی تنیسو تین کیس کا پیسہ دیتا یا دو سو کیس کا پیسہ دیتا تو یہاں کے عوام اس کی بھوٹیاں لوگوں کو اڑھا دے یہاں کے لوگ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جسٹر صوری نے اس پاکستان کے ساتھ کیا بھوٹیاں ابھی تک لوگ اس پاکستان کو نہیں پتا کہ اثر نے ہوا کیا بھوٹیاں اور برکسکتی ہے یہ برکسکتی ہے کہ جسٹر صوری کا پیدا وہ کردار ہر کچھ سٹے پال زندہ ہو کے سامنے آگا ہے وہ کردار ذنبتار یلی گھٹو کی شہادت علی کردار ہوں وہ کردار اس شہاد سکھان کی صورت میں ہوں وہ کردار شیف ریاض کی صورت میں ہوں وہ کردار وہ دودہ پول کے صورت میں ہوں یہ سب ساتھ کیا بھوٹیاں یہ سب ساتھ کیا بھوٹیاں یہ جسٹر صوری کس میں پاکستان کی کس وقت کا اس انداز میں سودہ کیا ہے کہ جسٹر علیون خان کی کافیدہ میں یہ برکسیر قانون کا سودہ کرکے بیٹھا اور آپ کو پتہ ہے انیس سو پاسٹ کے آئی میں پہلی موقع پاکستان کے نام سے اسلامی جنوریہ پاکستان قطع کیا دیا اور یہ سب سب کی اسمیلی کو اعزاد جاتا ہے کہ اس پر انہوں نے پہلی قرآتہ دے پیشنی کہ اس قانون کی ہوگی ہے پاکستان کس ملک کے ساتھ اشارت اصل پاک این سا کے چیپ اور اکھنٹ اشارت بننے کی خاطر تو انہیں پردیس اشارت کو سنگل احماض بتا دیتے ہیں اور پھر جس طریقے سے اس ملک کی قسمت کے ساتھ سے بارڈ ہو رہے ہیں میں آج کے بور کی آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں جو میں اپنی ذات کے ساتھ بریٹھتا ہوں میں اللہ کو گواہ کرکے آپ سب کو گواہ کرکے امالت کے طور پر مجھے نہیں معلوم کہ آج کے بات کیا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو گواہ کرکے اپنی بار اپنی ماں کو گواہ کرکے بات کر رہا ہوں آج کے سکور میں آئی ایس آئی پھولی طرح جوڈیشل کوسیڈنگز کو مینیو پیلیٹ کرنے کی مور ہے آئی ایس آئی کے لوگ مختلف جناب بہنچ کر اپنی مرضی کے بینچ بنواتے ہیں آئی ایس آئی پھول کی بات کرتا ہوں آئی ایس آئی پھولوں نے میلے چیپ جسٹس کو اپروچ کرکے ہا کہ ہم نے الیکشن تک نواز شریف اور اس کی بیٹی کو باہر نہیں لانے دینا شوکر عزیز صدیل کو بیٹھنے مر چاہتے ہیں اور میرے چیپ جسٹس نے کہا جس ریٹ سے آپ ایزی ہیں ہم ہو رہے ہیں مجھے یہ پتا ہے کہ سپریم کورٹ پر کس کے ذریعے کون بینام دیتا چاہتا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ اکونٹیپلیٹی کورٹ کی ہر جو سی پوسیلی سے کہاں پر جاتی رہی ہیں مجھے یہ پتا وجہ حضور ہے کہ اسلام آباد ہائی پھول پر سیچون کے مطالب ان اکونٹیپلیٹی کورٹ پر ایڈرسیٹیٹی کنٹول کیوں حضر کیا تاکہ وہاں پہ کنٹول جہاں جہاں پوسیلی پھولا دیتا ہے آپ سے یہ باتیں میں نے اتنی چاند نو فیٹی تو پروانی ہے کہ کنٹولیٹی ارسیٹی ہے کہ مجھے یہ پہا جائے مجھے کہ جناب آپ ہمیں ایک اشورنس دے دیں کہ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم آپ کے رہنس سکتے ہیں مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اگر ہماری مرضی کے مطابق اخلاق کے اس پر فرام فیصلہ دیں گے تو ہم نومبر پر بھی سپٹرمبر میں آپ کو چیز سکتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنے صحیح کو گرمی رکھنے سے پہلا ہے کہ میں مرد میں نے کہا کہ میں سے ایک سنٹی ویٹر نائدہ ہوں گا مجھے ریکنسز کی کروائے ہیں آپ نے پہلے بھی ریکنسز کروائے ہیں آپ دس ہوتھ پٹھا دیں گے چند تک میرے اللہ کو منظور ہے کہ میں نے اس سودے پر رینٹل دے اللہ کی مضاق کی خاصے کو اتحام کرنے ہیں تو میں بتا رہوں گا چاہے ساری دنیا پر مفادل ہوگا اور جب اللہ کو منظور ہوگا کہ میں یہاں پر اقام نہیں کروں گا تو پھر تمام برگیڈ بھی پٹھے ہوکے آ دیں گے میری آپ سے یہ مضاویش ہے کہ آپ کی آپ باہر و تجلیہ ایک میں تو پیئے بلکل نہیں کروں میں تو اس کوئی دھر کروں ایک دھر کی حملی میں رہنے والی لوگ ہیں لیکن آپ کی حملی میں جاتا کر چکا ہے آپ کی حملی بندو پان کے کنٹرول میں آ چکی ہے آگر یہ آزادی سلک ہو چکی ہے آپ کی انڈیپینڈنس اور جوڈیشی جس پر آپ رائے ٹریٹ کرتے تھے اس میں سمجھوتے ہو چکی ہیں یہ یہ کسی دو افتاد کے درمیان مقدمے کے فیصلے میں اپنے آپ کو انڈیپینڈنس زاہر کرنا اور انقصاب پسند زاہر کرنا کوئی کوئی بات ہے کسی مشہور فرصدی کی قول ہے کہ آپ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ حکمرانی کس کے پاس ہے تو آپ یہ دیکھیں ہیں کہ آپ کو کس کے خلاف بات کرنے کی اجازت ہے آج یہ میڈیا والے یہ بھی کھٹنے ٹیک چکے ہیں اپنے اشتہاروں کی خوافت اور اپنے مفادات کی خوافت سچ بولنے سے گوریزہ ہیں آج کی سدارے کے اوپر بھی مرزی کے ٹلیٹس آتے ہیں مرزی کی ڈیریکشنز آتے ہیں مرزی کے پیس ملیز آتے ہیں کہ یہ جاری پروں بھی آتے ہیں کہ کچھ نہیں ہاں پر بیٹھیں ان سے حق دے لیں کہ کون ایک چینل ہے جو نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمیں ڈیریکشنز نہیں آتی اور ہمیں ڈیریکشنز آئی ایس کی آن سے نہیں آتی جنیشنی میڈیا جو کسی بھی ملک کی کسی بھی ملک کے لوگوں کے زمین کی آواز ہوتی ہے اس کے اوپر اگر بابندیاں لطا دی نہیں اس کو اگر بابند سراسل کرتیا جائے گا اس کے لفظ کو اگر سی دیا جائے گا اس کے لوگوں کی آزادی سرک کرنی جائے گی تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ شاید پھر پاکستان ایک آزاد اسلامی جہبوری بلک نہیں رہے ستر سال میں ہم نہ اس ملک کو اسلامی بنا سکے نہ جہبوری بنا سکے اور نہ ہی آئین کے تابعے بات اس وجہ سے اس ستر سال کی زندگی میں پینتیس سال ہمارے ڈکٹیٹر سکا دے گا اس پینتیس سال نے ہمارے آئین کے ساتھ کر بات کیے گئے اس پینتیس سال نے ہمیں بات کرنے کے سے روکا گیا یاد رکھئے اگر چور کو چور کہنے والا چور کے ساتھ کرے گا تو وہ انساب نہیں کرے گا وہ نوکری کرے گا جج نوکری سے نہیں انساب کرنے سے عدل کرنے سے فلیری کا مزاہرہ کرنے سے اور تک اللہ تعالیٰ پاکستان کو سچ کہنے والے سچ سننے والے سچ کے مطابق فیصلہ کرنے والے حق کی بات کہنے والے منصف بتا کرے ورنہ پاکستان کا صدہ حافظ بے کرنے والے وہ ن intrigued کے لئے کام حافظ دیکھT عزیر رژی ت Education کبین رژی تک قلائے شکریہ